آج کی اس ویڈیو میں ہم نائن ڈیفرنٹ ٹیچنگ میتھڈز کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے ان نائن ڈیفرنٹ میتھڈز کی کچھ کومن فیچرز ہیں اس لیے ان کو میں نے کلب کیا اور میں نے کوشش کی کہ ہماری ایک کمپریہنسیو پکچر بنے اور دیکھیں کہ ان نائن کے اندر کون کونسی جو فیچرز ہیں وہ مشترکہ ہیں کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بعد میں ساتھ ساتھ ہم ایکسپلور بھی کرتے رہیں گے ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی لیکن آخر تک آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس ایک اچھی پکچر بنے گی ان کے بنانے کا جو مقصد یہی تھا ان کے ایک ساتھ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو انفرمیشن چنکس میں نہ ملے بلکہ آپ ایک پورا آپ کے پاس ایک اوورویو ملے آپ اس کا آخر میں سکرین شارٹ بھی لے لیں گے اور امید ہے کہ اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ سارے کے سارے ٹاپکس فنگر ٹیپس پہ ہوں گے ان میں میں نے بتایا کہ کچھ کومن فیچرز ہیں جس کی وجہ سے ان کو میں نے ایک ساتھ کیا کومن فیچرز میں اگر آپ ان کے اوپر ایک نظر دوڑائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارے کے سارے یا تو کلاسک ہیں یا ٹریڈیشنل ہیں لیکن ابھی تک امپلیمنٹ ہو رہے ہیں ابھی تک ان کا بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے ابھی تک ہماری کلاس روم کی ٹیچنگ کے اندر اس کا استعمال چل رہا ہے تو ون بائی ون اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے جو پہلا ٹاپک ہے اور ذرا بہت پرانا ہے وہ ہے ہمارا سٹوری ٹیلنگ میتھڈ یعنی یہ سینہ بہ سینہ مختلف سٹوریز مختلف جو واقعات ہیں وہ نانا دادہ دادیاں یہ اس طرح سے جو ہے نا وہ اپنے بچوں تک پہنچاتے رہے اور علم اور نالج جو ہے نا وہ آگے بڑھتا رہا اس کے اندر جناب مورل سٹوریز چامل ہوتی ہیں اس میں کنسنٹریشن وڑی ہوتی ہے کہ آپ سٹوری ٹیلنگ کا جو طریقہ کار ہے اس میں آپ سٹوری سٹارٹ ہی کرتے ہیں کہ بچے پولی کنسنٹریٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر جو ایک عجیب قسم کی موٹیویشن ہوتی ہے تو ورڈز جو ٹیچر ہے یا جو بھی سٹوری ٹیلر ہے تو یہ ایک پرانا طریقہ کار ہے اور یہ استعمال کیا گیا لینگویج ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کیا گیا اس سے لینگویج بڑی لوگوں کی وہ سینہ بہ سینہ جب کتابیں نہیں لکھی جاتی تھیں جب ریٹن سکرپٹ موجود نہیں تھا تو یہ والی چیزیں لینگویج کو آگے بڑھانے میں بہت مددگار ثابت ہوئیں یہ کام ہمارے بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے بڑی خوبی سے سرنجام دیا اس کے علاوہ جو سٹوری ٹیلنگ کے اندر ہسٹاریکل ایونٹس ہو گئے اور لیڈرز وہ بھی سینہ بہ سینہ چلتے رہے اور آج تک ہماری کتابوں میں موجود ہیں وہ چیزیں جو لوگوں کے ذہنوں میں تھیں اور وہ اپنے آنے والی جنریشن کو سکھاتے رہے سمجھاتے رہے سناتے رہے وہ پھر کتابی شکل میں ہمارے پاس آج محفوظ ہو گئیں لیکن یہ بہترین طریقہ ہے کلاس روم کے اندر بھی ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں جیسے یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ نائن برادر سٹوری کہ آپ ایک ایسی سٹوری بنا سکتے ہیں جیسے یہاں پر میں نے بتایا کہ یہ نو برادر ہیں ان کا نام سٹوری ٹیلنگ میتھڈ دوسرے کا نام سوکریٹک یا دسکشن کوئس سنانسر میتھڈ ہے ہر کسی کا جو طریقہ کار ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اپنی چیز کو اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کا جو ان کا پروسیجر ہے ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہے یہ کرتا ہے سٹوریاں بتا کے یہ کرتا ہے ڈسکشن کر کے کوئس سنانسرنگ کے ذریعے اپنی پروڈکٹ کو بیچتا ہے اور یہ جو بھائی ہے یہ ڈکٹیٹ کرواتا ہے اس کے علاوہ لیکچر کے ذریعے یہ اپنی پروڈکٹ بیچتا ہے ڈیمانسٹریشن چیزویں دکھا کے اپنی پروڈکٹ بیچتا ہے یہ والا جو بھائی ہے اور یہ والا لیکچر اور ڈسکشن کر کے اپنی پروڈکٹ پیش کرتا ہے اس کے علاوہ چاک اینڈ ٹاک یہ ایک بھائی ہے جو لکھ کے اور ڈسکشن کر کے بات چیت کر کے لیکسرنگ کے ذریعے اپنی پرڈکٹ کو بیشنے کی کوشش کرتا ہے پھر ہے یہ انڈکٹیو ایک برادر کا نام ہے اس کا کام کیا ہے جی یہ مختلف مثالیں دے گا اپنی پرڈکٹ دکھائے گا اور پھر اس کو دکھائے گا کہ یہ اتنی زبردست ہے کہ ہر جگہ استعمال ہو رہی ہے اس کے بعد ایک اور بھائی ہے جس کا کام ہے جنلائز بات بتانا کہ میری پرڈکٹ ہر جگہ پہ موجود ہے اس لیے آپ بھی اس پرڈکٹ کو لے لیں ہوفیلی کہ میں نے ان مثالوں کے ذریعے سب کا ایک زبردست قسم کا اوورویو بھی کروا دیا آپ لوگوں کا اب ہم چلتے ہیں دوسرے بھائی کی طرف یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اپنی چیزوں کو پریزنٹ کرتا ہے یہ دوسرا بھائی ہے جی سوکریٹک یا ڈسکیشن کو اس نانسر میتھڈ ہے یہ اس کے مختلف نام آپ کو ملیں گے اس کا فاؤنڈر دیکھتے ہیں یہ ہے جناب سوکریٹیز ہے یعنی اس کا جو ایرہ ہے وہ ہے چار سو ستر بی سی ای سے تین سو نینانوے بی سی ای بی فور کریس ایرہ سٹیمولس کے طور پر یہ اوپن اینڈڈ کویسٹن چھوڑتا تھا ان کویسٹن کے اوپر جو سکولرز تھے اس کے سٹوڈنٹس ہوتے تھے وہ ڈسکیشن کرتے تھے اور ایک لوجک کا ایک بہترین طریقہ کار اس نے حق کیا ڈائیلوگ ہوتا تھا کرٹیکل تھنکنگ اس سے ڈیولپ ہوتی تھی اور ایکٹیو لرننگ جو سٹوڈنٹس ہوتے تھے وہ بڑے ایکٹیو ہوتے تھے آج تک اس کو ہم چلا رہے ہیں اس کے بعد ہے جی ڈکٹیشن میتھڈ یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ لینگویجز کو سپیلنگ یاد کروانے کے لیے خاص طور پر یا کوئی ٹیچر آتا ہے وہ چیزیں لکھوا دیتا ہے بچے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں ٹیچر ڈکٹیٹ کرتا ہے اور سٹوڈنٹ اس کو لکھ لیتے ہیں لینگویج اور سپیلنگ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس کو اس کے بعد دیکھتے ہیں جناب لیکچر میتھڈ بہت ہی مشہور ہے میرے خیال میں سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والا جو میتھڈ ہے وہ لیکچر میتھڈ ہے یہ بھی ایک ٹرڈیشنل میتھڈ ہے اچھا اس کے کوئی فاؤنڈرز جہاں پر میں نے لکھے ہیں جہاں پر وہ مل رہے تھے فاؤنڈرز وہ میں نے لکھ دی ہیں اس کا کوئی فاؤنڈر نہیں ہے یہ ٹائم ٹو ٹائم ایوالو ہوتے رہے اس لیے کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کا فاؤنڈر کون تھا جن کے تھے فاؤنڈر وہ میں نے لہاں پر منشن کر دی ہیں یہ بگ کلاس کے لیے بہت بڑی کلاس ہے سٹوڈنٹس بہت سارے ہیں ان کے لیے بڑا بہترین ہوتا ہے کانٹنٹ ڈیلیور کرنے کے لیے کانٹنٹ مین فوکس ہے ان سارے جتنے بھی میتھڈز ہیں ان کے اندر جو مین چیز ہے وہ کانٹنٹ ہے وہ سبجیکٹ ہے وہ نالج ہے اور یہاں پر جو ٹیچر ہے وہ زیادہ تر پرومیننٹ وہ آثورٹی ہوتا ہے تو ان کی مین فیچرز میں یہ چیزیں آپ کو بھرپور طریقے سے ملیں گی کانٹنٹ فوکس کیا جاتا ہے ایکانومی آف ٹائم اینڈ ریسورسز زیادہ ٹائم نہیں چاہیے ہوتا ہے ریسورسز زیادہ نہیں چاہیے ہوتی ہیں ایک ٹیچر چاہیے اور اس کو سٹوڈنٹس چاہیے ہیں کلاس روم ہو نہ ہو کوئی کھلا میدان ہو سکتا ہے کہیں پر بھی وہ لیکسرنگ کی جا سکتی ہے اور کم وقت میں زیادہ کانٹنٹ ڈیلور کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک ٹریڈیشنل ہے لیکن کافی ایکانومی اس کے اندر ہوتی ہے لیکن اس کا جو ڈراؤ بیک ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو آپ لیکسرنگ کے ذریعے پڑھائیں گے تو وہ زیادہ گین نہیں کریں گے تو الیمنٹری کلاسز میں اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے اگلا جو میتھڈ ہے وہ ہے ڈیمانسٹریشن میتھڈ اب ڈیمانسٹریشن میتھڈ یہ کیا کرتا ہے جی اس میں ٹیچر جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں چیزیں اور سٹوڈنٹس سکل سیکھتا ہے پریکٹیکل لیبز کے اندر سٹوڈنٹ کی سکل ڈیولپمنٹ کے لیے اس کے علاوہ جناب اس کو ویڈیوز بھی دکھائی جا سکتی ہیں بچوں کو ڈیمانسٹریٹ کیا جا سکتا ہے اوبجیکٹس آپ بنا کے موڈلز بنا کے لے کے آتے ہیں جیسے آپ جو ہے نا وہ گلوب کا موڈل بنا کے آتے ہیں اور بچوں کو دکھاتے ہیں اور بچے اس کو اڈنٹی فائی کرتے ہیں مختلف زونز مختلف ٹائم زونز وغیرہ ہو گئے اس طرح سے مختلف جو جیوگریفکل فیچرز ہیں وہ ہم ویڈیوز کے ذریعے یا موڈلز کے ذریعے ہم دکھاتے ہیں یا پریکٹیکل لیبز کے اندر سائنسز وغیرہ کے سبجیکٹس ہم سکل ڈیویلپمنٹ کے لیے جو کرواتے ہیں وہ ڈیمانسٹریشن میتھڈ کے ذریعے ہم کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہے جناب ہمارا لیکچر کم باز اچھا یہ بہت سارے چیزیں ملتی جلتی آپ کو ملیں گی یہاں پر ہم نے لیکچر میتھڈ پڑھا یہاں پر لیکچر کم باز یہ نئی ٹرمز ہیں اس لیے انٹڈیوز کروانا لازمی میں نے سمجھا لیکچر کم باز کیا ہے جی لیکچر میتھڈ ہوگا لیکن جو مین میتھڈ ہوگا اس میں لیکچرنگ ہوگی ٹیچر لیکچر کے ذریعے پڑھائے گا لیکن درمیان میں گروپس بنانے کے بعد ڈسکشن سٹارٹ کروا دے گا چھوٹے چھوٹے پانچ پانچ چھے چھے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا گروپ بنائے گا اور اس ٹاپک کو جو لیکچرنگ کے ذریعے پڑھا جا رہا ہے اس کے اندر ڈسکشن ڈال دے گا اس کو لیکچر کم ڈسکشن میتھڈ بھی کہتے ہیں لیکچر کم باز میتھڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے تو سمال گروپ سے اس کے لیے ڈسکشن کے لیے بٹھا دیے جاتے ہیں اوورال لیکچرنگ کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے کونٹنٹ اذبر کروایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے اس کے بعد ہے جناب اگلا وہ ہے چاک اینڈ ٹاک تقریبا لیکچر میتھڈ کی نئی فارم آپ سمجھ لیں لیکچر میتھڈ ہے پیورلی اس کے اندر ٹیچر جو ہے وہ ڈیلیور کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا بولے جا رہا ہے اور جو لسنرز ہیں وہ سنے جا رہے ہیں سٹوڈنٹس صرف سن رہے ہیں اس کو ہم پریزنٹیشن میتھڈ بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کیونکہ جو ٹیچر ہے وہ لیکچرنگ کے ساتھ اپنی چیزیں بولٹ کی فارم میں پریزنٹ کرتا جاتا ہے اور دکھاتا جاتا ہے لکھتا جاتا ہے اور بات چیت کرتا جاتا ہے تو یہ چاک اینڈ ٹاک میتھڈ کہلاتا ہے پریزنٹیشن میتھڈ بھی بعض اوقات ہم اس کو کہہ دیتے ہیں یہ بڑا ٹریڈیشنل طریقہ کار ہے کیونکہ لیکچرنگ سے ڈیرائیو ہے اس لیے لیکچرنگ بہت ڈیپ روٹڈ ایک میتھڈ ہے اس لیے یہ ٹریڈیشنل ہے موڈیفائیڈ فارم آف لیکچر یعنی لیکچر میتھڈ کی موڈیفائیڈ فارم ہے لیکچر وید یوز آف بلیک بورڈ وائیڈ بورڈ پہلے بلیک بورڈ کا یوز ہوتا تھا چاک کا استعمال کیا جاتا تھا اب وائیڈ بورڈ ہو گیا اور یہ بورڈ مارکر امرج ہوا تو یہ چاک اینڈ ٹاک کا جو سلسلہ ہے وہ اس طرح سے موڈیفائیڈ فارم ہے لیکچر میتھڈ کی نیکسٹ جو ہے وہ ہے انڈکٹیو میتھڈ اب انڈکٹیو میتھڈ اس کا کوئی بقاعدہ فاؤنڈر نہیں ہے لیکن مانا یہ جاتا ہے کہ جب سائنٹفک میتھڈ فرانسز بیکن نے پیش کیا اور اس نے کہا کہ کسی سائنسی فنانو کو سمجھنے کے لیے ہمیں سائنٹفک میتھڈ کا یوز کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے اگزامپلز دیکھی گئیں فیکٹ تک پہنچنے کے لیے ہائپو تھیسز بنایا گیا مختلف مفروضے پھر ان کو ٹیسٹ کیا گیا اور آخر میں ان کے رول بنا لیے گئے یا فیکٹ تک پہنچنے کی کوشش کی گئی تو اس لیے جو انڈکٹیو میتھڈ ہے یہ فرانسیز بیکن کے ساتھ منصوب ہے حالانکہ یہ کوئی پراپر اس کا فاؤنڈر ہم نہیں کہہ سکتے احتیاطاً میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے کنکریٹ ٹو ابسٹیکٹ کی طرف جاتے ہیں ہم چیزوں کو جو ہے نا وہ پہلے وٹنس کرتے ہیں حواس خمسہ کے ذریعے جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں ٹچ کر سکتے ہیں ان کے ذریعے ہم ابسٹیکٹ نالج تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں سپیسیفک ٹو جرنل ہوتا ہے جی سپیسیفک سے ہم جرنلائز چیزوں تک جاتے ہیں یعنی یہاں کا کوا کالا ہے انڈیا کا کوا کالا ہے نپال کا کوا کالا ہے اس کا مطلب ہے پوری دنیا کے کوا کالے ہیں تو ہم سپیسیفک اگزامپلز ہم نے دی اس کے بعد ہم کسی رول تک پہنچے اس کو جرنلائز کیا یا ہم نے کوئی تھیری پیش کر دی ہائپوٹسیس ٹو رول یعنی ہائپوٹسیس کے بعد ہم جو رول ڈیولپ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں انڈکٹیو میتھڈ آف ٹیچنگ اس میں جو آخری میتھڈ ہے وہ ہے ڈیڈکٹیو میتھڈ یہ ٹوٹلی ریورس ہے انڈکٹیو میتھڈ کا اس کو پیش کیا ارسٹوٹل نے دور میں اس نے جو سٹوڈنٹس کو پڑھانا شروع کیا تو ان میں سب سے پہلے وہ فیکٹس بتاتا تھا اور ان فیکٹس کو پروو کرنے کے لیے اگزامپلز بعد میں پوٹ کرتا تھا پھر کیا اس نے جرنلائز پہلے جرنلائزیشن کر دی پہلے رولز بتا دیے اور بعد میں اس کو ہائپوٹسیس اس کے بعد میں پیش کیے اس نے پہلے اننون چیزیں بتائیں اور پھر ہوا سے خمسہ کے ذریعے پھر کنکریٹ نالج کے ذریعے ان کو پروو کرنے کی کوشش کی تو یہ تھا ڈیڈکٹیو میتھڈ آف ٹیچنگ پریزنٹڈ بائی اریسٹوٹل اچھا اب یہ سارے جو ٹاپکس ہیں یہ پڑھنے کے بعد ابھی جو آپ کو سمع لگا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ٹریڈیشنل میتھڈ ہیں اس کے اندر جو فوکس ہے وہ ٹیچر ہے ٹیچر سینٹرڈ میتھڈز ہیں زیادہ تر اس کے اندر ٹیچر جو ہے نا وہ سینٹرل رول پلے کرتا ہے بڑا سخت قسم کا ڈسپلن بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے ٹیچر مین آتھارٹی ہوتا ہے اور اس کا جو مین پرپس آف ٹیچنگ ہے وہ کانٹینٹ اور نالج پہنچانا ہے تو ان سارے جو میتھڈز ہیں ان کو آج پڑھانے کا ایک ساتھ کلب کرنے کا جو مقصد یہی تھا تاکہ آپ کو ایک کمپریہنسے اس کی شکل اس کی پکچر آپ کے ذہن میں بنے ابھی ویڈیو میں کنکلوڈ کرنے لگا ہوں اس کے بعد آپ اس کی پکچر بھی لے سکتے ہیں ریپیٹر لی دیکھ سکتے ہیں تاکہ یہ آپ کے ذہنوں میں تعدیر قائم رہے میری اس ایفرٹ کو امید ہے آپ سرائیں گے آپ کو پسند آئی ہوگی چینل پہ اگر نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے زیادہ سے زیادہ شیئر لازمیں کیجئے گا تھینکیو بیری مک